بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے نازو نام کی زندگی چھوڑ کر اسلام کے غریبانہ آگوش میں آنے والے ایک بلند پایا صحابی کا جن کے واقعات اور کار رامے جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں حضرت مصعب بن عمر رسیل اللہ عنہ کی کہتے ہیں مکہ میں انہی کو سب سے زیادہ خوشبو لگانا پسند تھا نازو نام میں پیدا ہوئے اور اسی فضاء میں پرورش پا کر جمانی تک پہنچے شاید مکہ کے نوجوانوں میں کسی کو اپنے والدین کی محبت اور شفقس ادھت تک میسر نہ آئی ہو جس قدر حضرت مصعب بن عمر کو ملی قریش کا یہ قابل توجہ نوجوان گفتگو کو دلچسپی اور انہماک سے سنتا اسی لیے کم عمری کے باوجود مکہ کی مجلسوں اور محفلوں کی زینت بن گیا ہر مجلس کے شرکہ کی یہ خواہش ہوتی کہ مصعب ان کی محفل میں بیٹھے وجہ یہ تھی کہ حسن اور اقل مندی مصعب کی دو خوبیاں تھیں جو دلوں اور دردوں کو واہ کر دیتیں یہ خوبرو جوان نازو نعمت کا پروردہ مکہ کا نوخیز حسین اور مکہ کی مجلس اور محفلوں کا نگینہ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ ایمان اور جانسپاری کی تاریخی داستانوں میں سے ایک داستان بن جائے گا ایک روز اس نوجوان نے بھی وہ بات سنی جو اہل مکہ جناب محمد العمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ محمد کہتا ہے کہ اللہ نے اسے بشیر و نصیر رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ واتہو کی عبادت کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی ہے ان دنوں اہل مکہ کو صبح و شام اس بات کے سوا کوئی اور غم تھا ہی نہیں کرنے کو کوئی اور بات تھی ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے متعلق مہوے گفتگو رہتے آپ نے جو باتیں اہل مکہ سے سنی ان میں یہ بات بھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش مکہ کی مشغولیات فضولیات اور عزہ تکالیف سے دور کوہ صفحہ کے اوپر ارکم بن ابی ارکم کے گھر جمع ہوتے ہیں حضرت مسعب نے یہ سنا تو انتظار اور تردد کیے بغیر شام کو دار ارکم جا پہنچے آپ کی تمانائیں اور نگاہیں تو پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی وہاں رسول اللہ اپنے صحابہ سے ملتے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے اور انہیں نماز پڑھاتے حضرت مسعب ابھی جا کر بیٹھے ہی تھے کہ آیات قرآنیہ قلب رسول سے لب رسول پر تابہ ہونا شروع ہو گئیں یہ آیات کانوں سے ٹکراتی اور اپنا راستہ بناتی ہوئی دلوں میں اتر گئیں یہاں تک ابن عمر کے دل کی گہرائیوں میں بھی اتر گئیں دل پر پڑا پردہ اپنی جگہ سے ہٹنا شروع ہو گیا ادھر رسول اللہ نے اپنا دست شفقت اور برکت آگے پڑھایا اور جذبات کی آتش سے بھڑکتے اور دھڑکتے دل کو چھوا تو سکون اور راحت کی شوائیں دل کی گہرائیوں میں اتر گئیں جو نوجوان ایمان و اسلام لے آیا تھا وہ پلک جھپکنے میں اس طرح نمائن ہوا کہ حکمت اس کی عمر سے دگنا نظر آنے لگی اس کے اندر عظم اور ارادے کی وہ قوت بھی آگئی جو وقت کا دھارہ بدل ڈالنے پر قادر تھی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت مسعب کی والدہ خناس بنت مالک غیر معمولی شخصیت کی مالک تھی اس کی دہشت انگیزی بھی حد کو پہنچی ہوئی تھی جب حضرت مسعب اسلام لائے تو روح زمین پر ماں کے علاوہ کوئی قوت ایسی نہ تھی جس سے وہ بچتے یا خوف کھاتے اگرچہ قراش مکہ نے اپنے بتوں اور اشراف کا سارا زور لگا کر حضرت مسعب کو ڈرانا اور بھگانا چاہا مگر آپ کسی سے مرعوب ہوئے نہ خوف زدہ لیکن ماں کا جھگڑا ہی ایسا خطرہ تھا جس کا سامنا کرنے کی آپ قوت نہیں رکھتے تھے لہٰذا آپ نے اس پر فوری خور و خور کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ جب تک اللہ تعالیٰ معاملے کا فیصلہ نہیں کرتا وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھیں گے پھر دارِ ارکم آتے اور بارگاہ رسول میں بیٹھے رہتے آپ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے تاکہ ماں کے غزب سے بج سکیں جسے ابھی تک آپ کے اسلام لانے کی خبر نہیں ہوئی تھی مگر مکہ اور خصوصا ان دنوں تھے وہاں کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی قریش کے جاسوس اور کارندے ہر راستے پر موجود ہوتے نرم گرم ریت پر پڑھنے والے نشان کے پیچھے ایک قدم اور ہوتا یہی ہوا کہ حضرت مصب چھپ چھپا کر دارِ ارکم میں داخل ہو رہے تھے عثمان بن طلحہ نے آپ کو دیکھ لیا اس کے بعد دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں عثمان سہرہ کی آندھی اور بگونوں سے بھی تیز نکلے اور فوراں ام مصعب کو جا خبر دی جو پوری حقیقت کے ساتھ مکہ میں پھیل گئی حضرت مصب تب اپنی والدہ خاندان اور سرداران مکہ کے درمیان کھڑے حق و ثبات کی یقینی کیفیت میں اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں کو دھو ڈالا تھا اور انہیں حکمت اور عزت اور عدل و تقوی سے بھر دیا تھا ماں نے چاہا کہ ایک زبردست تھپر لگا کر آپ کو خاموش کرا دے مگر تیر کی مانت حضرت مصب کی جانب بڑھنے والا ہاتھ فوراں اس نور کے سامنے ڈھیلا پڑ گیا جس نے آپ کا چہرے کی چمک دمک میں روبو جلال کو یوں پڑھا دیا گویا بیٹے کا احترام ماں کے اوپر فرض ہو گیا ہے حاج سکون کے ساتھ وہیں رک گیا جس طرح ماں کی ممتہ کا یہ تقاضہ تھا کہ وہ بیٹے کے چہرے پر مارنے اور اسے تکلیف دینے سے رک جائے اسی طرح یہ بھی اس کے بس میں تھا کہ وہ ان معبودوں کی محبت میں جوش غزب سے بھڑک اٹھے جنہیں بیٹے نے چھوڑ دیا تھا ماں انہیں گھر کے ایک کوشے ملے گئی اور وہاں بند کر کے تعلہ لگا دیا پھر حضرت مصب اسی قید میں رہے حتیٰ کہ کچھ مومنین نے حبشہ کی طرف حجرت کی جب آپ نے ان لوگوں کے یہاں سے چلے جانے کی خبر سنی تو خود کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ماں اور اپنے چوکیداروں کو کافل پا کر حبشہ کی طرف حجرت کر گئے وہاں اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کچھ عرصہ رہے پھر ان کے ساتھ مکہ آگئے پھر دوبارہ حکم رسول اللہ پر دیگر مسلمانوں کی معیت میں حبشہ حجرت کر گئے حضرت مصب کا ماں کے ساتھ آخری ٹکراؤ اس وقت ہوا جب ماں نے واپسی پر دوبارہ آپ کو محبوس کرنے کی کوشش کی حضرت مصعب نے اس وقت قسم کھائی کہ اگر تم ایسا کرو گی تو میں ہر اس شخص کو قتل کر ڈالوں گا جس سے تم میری خلاف متد لوگی ماں بیٹے کے عظم و ارادے سے واقف تھی کہ جب وہ کسی کام کا عظم کر لے تو اسے کر گزرتا ہے لہٰذا اس نے روتے ہوئے اسے چھوڑ دیا بیٹے نے بھی روتے ہوئے ماں کو چھوڑ دیا ایک دوسرے کو چھوڑتے وقت ماں کی جانب سے کفر اور اپنے بیٹے کی جانب سے اسلام پر قائم رہنے کا عجیب عظم اور اسرار سامنے آیا ماں نے گھر سے نکلتے وقت کہا جاؤ اپنی مرضی کرو میں دوبارہ تیرے پاس آؤں تو تیری ماں نہیں ہوں گی ماں بیٹے کے قریب ہوا اور کہنے لگا ماں میں تیرا خیر خواہ ہوں میرے دل میں تیرے لیے نرم جذبات ہیں تو یہ گواہی دے ڈال کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں ماں نے غزبناک کیفیت میں جواب دیا ستاروں کی قسم میں تیرے دین میں داخل نہیں ہوں گی یہ تو میری رائے کو بے وقت اور اکل کو کمزور کر دے گا دیتے ہوئے باہر نکل آئے اور خوش لباس اور خوشبو پسند جوان یوں نظر آنے لگا کہ کھردرے کپڑے کی کمیز زیبتن کیے ہوتا ایک دن کھا لیتا تو کئی روز بھوکوں رہتا لیکن عقیدہ کی بلندی اور نورِ الہی سے منور خوبصورت روح نے ان کے اندر دوسرا ہی انسان پیدا کر دیا تھا ایسا انسان جو اپنے جلال سے آنکھوں کو خیرہ کر دے اور دلوں پر اپنی دھاک بٹھا دے ایک روز آپ مسلمانوں کے پاس آئے جو رسول اللہ کے گرد و پیش مجلس آ رہا تھے ان لوگوں نے حضرت مصب کو دیکھتے ہی سر اور نگاہیں چھوکا لیں بعض کی تو آنکھیں عشق بار ہو گئیں ان کی یہ قیفیت کیوں ہو گئی اس لیے کہ وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے کہ آپ پیوند لگی وہ سیدھا کمیز پہنے ہیں صحابہ نے تو آپ کو اسلام سے قبل آپ کی جو تصویر دیکھی تھی وہ تو کچھ اور تھی اس وقت تو آپ کے کپڑے باگ کے پھولوں کی مانت جمکدار اور اتربیز ہوا کرتے تھے رسول اللہ دیر تک آپ کو حکمت اور عزت اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے پھر آپ کے مبارک لبوں پر روبدار مسکرہ ہٹ نمودار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مصب کو دیکھا ہے کہ مکہ میں والدین کا کوئی بیٹا ایسا نہ تھا جو اس سے بڑھ کر نعمتوں سے بہر و اندوز ہوتا لیکن مصب نے ہر چیز کو اللہ اور رسول کی محبت میں خیر آباد کہہ دیا دوستو یہی وہ دن تھے جب رسول اکرم نے ایک بہت بڑی مہم کے لیے آپ کو منتخب فرمایا اور یہ تیب فرمایا کہ آپ مدینہ میں اسلام کے پہلے سفیر ہوں گے اور ان انسار مدینہ کو دینی تعلیم دیں گے جو اقبہ کے مقام پر رسول اللہ کی بیعت کر چکے تھے ان کے علاقہ دیگر لوگوں کو بھی دعوت اسلام دے کر ہلکہ دین میں داخل کریں گے ان دنوں رسول اللہ کے اصحاب میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو عمر و مرتبہ میں حضرت مصب سے بڑے اور رسول اللہ کے زیادہ قرابدار تھے مگر رسول اللہ نے حضرت مصب کو اس کام کے لیے منتخب کیا حضرت مصب کو بھی خوب معلوم تھا کہ انتہائی خطرناک معاملہ ان کے سپرد کیا جا رہا ہے اس مدینے میں اسلام کو پھیلانے اور بڑھانے کا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا ہے جو ان قریب دار الحجرت قرار پانے اور دعوت اور دعیان اور غازیان اور فاتحین کا مرکز بننے والا ہے حضرت مصب رسول اللہ کی رسالت کو مکمل طور پر سمجھ جو گئے تھے آپ جان گئے تھے کہ رسول اللہ اللہ کے دائی اور دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں جو انسانیت کو ہدایت اور سیرات مستقیم کی طرف لے جاتا ہے حضرت مصب اسی وقت حضرت عصب بن زرارہ کی مہمانداری میں اٹھتے ہیں اور قبائل و مجالس اور بستیوں پر چھا جاتے ہیں آپ لوگوں کے پاس اپنے رب کی کتاب لے کر جاتے ہیں اور بڑی دلسوزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس جملے کو بیان کرتے ہیں اللہ ہی واحد معبود ہے حضرت مصب نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہترین دانش اور کمال اخلاق کا سہارہ لیتے ہوئے اس امانت کا بار اٹھایا آپ نے اپنے زہد اور ترفع اور اخلاص کے زور پر اہل مدینہ کے دلوں کو فتح کر لیا اور وہ فوج در فوج دین میں اترنا شروع ہو گئے پیارے دوستو یاد رہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ بھیجا تھا وہاں ان بارہ آدمیوں کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا جنہوں نے اقبہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی لیکن حضرت مصب کو تو ان کے درمیان آئے ابھی چند ماہ گزرے تھے کہہل مدینہ نے اللہ اور رسول کی دعوت پر لپیک کہہ دیا بیعت اقبہ کے بعد آنے والے خج میں مسلمان آنے مدینہ نے رسول اللہ کی قدمت میں اپنی نمائندکی کے لیے جو وفد مکہ بھیجا اس کے شرکہ کی تعداد مرد و خواتین سمیت ستر تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارسال کردہ معلم حضرت مصب بن عمیر کی قیادت میں مکہ آئے حضرت مصب نے اپنے فطری دانائی کے ساتھ ثابت کیا کہ رسول اللہ نے انہیں کیوں منتخب کیا تھا آپ کو بارہا ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ اگر آپ کی تیز ترین ذہانت اور عظیم ترین روحانی قوت ساتھ نہ ہوتی تو خود آپ رضی اللہ عنہ اور رفقہ کو اس کا بڑا خمیہ سا بھگت نہ پڑتا ایک روز آپ مدینہ میں لوگوں کو باز کر رہے تھے کہ اچانک بنیاشل کے سردار عسید بن خزی نے وہاں آ کر اپنا نزہ گار دیا وہ اس آدمی کے خلاف غیز و غزب سے بھڑک اٹھا تھا جو اس کی قوم کو کفر سے برگشتہ کر رہا تھا انہیں اپنے معبود کو چھوڑنے کی تبلیغ کر رہا تھا اور صرف ایک اللہ کے بارے میں بتا رہا تھا جس کے متعلق انہیں اس سے قبل کوئی علم تھا نہ وہ اس سے معنوز تھے حضرت مصب کے ساتھ بیٹھے مسلمانوں نے غیز و غزب سے بھڑکتے عسید بن خزیر کو دیکھا تو سہم گئے لیکن حضرت مصب سقون و اتمنان سے اللہ کی توحید کا اظہار کرتے رہے عسید غصے کی آگ میں جلتے ہوئے حضرت مصب کے سامنے کھڑا ہو گیا پھر حضرت مصب اور حضرت عسید بن سرارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا تمہیں ہمارے محلے میں کون لائے تم ہمارے کمزور لوگوں کو بے وکوف بناتے ہو اگر زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ لیکن ادھر حضرت مصب کے چہرے پر خوشی کے آثار تابا ہوئے وہ بزبان شیرین گویا ہوئے کیا آپ بیٹھ کر سنیں گے نہیں اگر آپ کو ہمارا معاملہ اچھا لگے تو مان لیجئے گا ناغوار گزرے تو ہم مزید کوئی بات نہیں کریں گے اللہ اکبر اس چیز کا آغاز کتنا دلکش تھا جس کا اختتام انقریب بس عادت ہونے والا تھا سید ایک دانہ و بین آدمی تھا اور ادھر حضرت مصب نے ان کے زمیر پر دستک لیرالی تھی کہ وہ صرف یہ قلام سن لیں اور کچھ نہ کریں اگر وہ اس پر مطمئن ہو تو اچھی بات ورنہ وہ ان کا محلہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور کسی دوسرے قبیلے یا کمبے کے پاس جا کر اپنی بات کریں گے جسے وہ تکلیف نہ پہنچائیں اسید نے جواب دیا تم نے بات تو انصاف کی کہی یہ کہہ کر اپنا نیزہ زمین پر پھینکا اور بیٹھ گئے حضرت مصب رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن پاک کرنے لگے انہوں نے اس دعوت جانفرہ کی تفسیر پیش کرنا شروع کی ہی تھی جو جناب محمد بن عبداللہ پیش کر رہے تھے کہ اسید کے خابدہ جذبات بیدار ہونا شروع ہو گئے حضرت مصب نے بات مکمل کی تو اسید بن قزیر با آواز پولند کہہ اٹھے یہ بات کس قدر حسین اور حق ہے اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے جو اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہے حضرت مصب نے کہا وہ اپنے کپڑے اور بدن پاک صاف کرے اور یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسید مہن سے غائب ہو گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے وہ پھر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے لگے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر روشنی کی طرح پھیل گئی اب اسد بن معاز آئے یہ بھی مصب کے سامنے ہتھیار ڈال کر مسلمان ہو گئے پھر ساد بن عبادہ آتے ہیں اور نعمت اسلام سے بہرور ہو جاتے ہیں ادھر اہل مدینہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اگر اسید بن قزیر ساد بن معاز اور ساد بن عبادہ اسلام لے آئے تو ہم کس لیے پیچھے رہ گئے آؤ مصب کے پاس چلتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ پر ہم بھی ایمان لے آئیں یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ مصب کے مو سے جو بات بھی نکلے حق ہوتی ہے پیارے دوستو اس طرح اولین صفیر رسول مدینہ منورہ میں بے مثال کامیابی سے ہم کنار ہوئے ایسی کامیابی جو ان کے شایعہ نشان تھی اور وہ اس کے اہل تھے اب ماہوں سال گزرنے لگے رسول اللہ اور آپ کے صحابہ مدینہ حجرت کر جاتے ہیں ادھر قریش اپنے سینوں میں حسد و بخز کی آگ چلا رہی ہیں وہ اپنے باطل کو حق ثابت کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں تاکہ اللہ کے نیک بندوں کو ظالمانہ انداز میں کچل کر رکھتے ہیں پھر غزوہ بدر پر پا ہوتا ہے جو خوش رکھنے والے قریشیوں کے لیے ایک سبق چھوڑ جاتا ہے جس سے وہ آتشیں انتقام میں اور بھی جلنے لگے نتیجے میں غزوہ احد برپا ہوتا ہے مسلمان بھی تیار ہو کر میدان جنگ میں آ جاتے ہیں رسول اللہ صفوں کے وسط میں کھڑے ہو کر مومنوں کے چہرے کو متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آپ ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جسے جنگ کا پرچم تھمائیں آپ حضرت مصب کو پکارتے ہیں حضرت مصب رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور علم تھام لیتے ہیں اب خوفناک معارفہ برپا ہوتا ہے قتل و قارت کا مقابلہ تیز ہو جاتا ہے کچھ تیر انداز جب دیکھتے ہیں کہ مشرقین میدان سے بھاگ کڑے ہوئے تو وہ فرمان رسول کی پروانہ کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں ان کا یہ عمل مسلمانوں کی فتح کو فوراں شکست میں بدل دیتا ہے اچانک قریش کے گھڑ سوار پہاڑ کی بیلائی جانب سے حملہ آور ہوتے ہیں اور خونقار اور تشنل اب دلواریں مسلمانوں کو گہرہ گھاؤ لگاتی ہیں جب قریش دیتے ہیں کہ انتشار اور بدلی نے مسلمان لشکر کی صفوں کو توڑ ڈالا ہے تو وہ رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے حملہ کرتے ہیں حضرت مصب پیش آمدہ خطرہ بھانپ لیتے ہیں آپ علم بلند کرتے ہیں اور چنگھارتے ہوئے شیر کی مانت نارے تکبیر لگاتے ہیں پھر دائیں بائیں دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں آپ کو یہ شدید فکر لاحق ہے کہ بنفس نفیس دشمن کی نظروں کو رسول اللہ سے پھیر دیں اس دوران آپ تنہا ایک لشکر ثابت ہوتے ہیں حضرت مصب تنہا ایسے لڑتے ہیں گوئے آپ طاقت و قوت کا پہاڑ لشکر جرار ہوں ادھر اس تنہا جان پر دشمن کی جمعیت خبلہ آور ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر سے گزر کر رسول اللہ تک جا پہنچیں حضرت مصب کی زندگی کے اس فیصلہ کن لمحے کی روداد ایک اینی شاہد کی زبانی بیان کر رہے ہیں معروف سیرت نگار ابن عصد لکھتے ہیں ہمیں ابراہیم بن محمد بن شرجیل عبدری اپنے باپ کے حوالے سے ودا دے ہیں انہوں نے کہا اہد کے روز مصب نے علم اٹھایا جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تو مصب ثابت قدم رہے مشرقین کا ایک گھڑ سوار ابن قیمیان پر حملہ آبر ہوا اور تلوار کا وار کر کے ان کا دائیں ہاتھ کٹ دیا مصب کہہ رہے تھے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اس سے قبل بھی تو رسول گزر چکے ہیں پھر انہوں نے علم اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا اور اس پر جھوک گئے ابن قیمیان نے اس ہاتھ پر وار کر کے اسے بھی کٹ ڈالا اب مصب علم کو سینے کے ساتھ لگا کر اپنے بازوں کی گرفت میں لیے جھوکے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں ان سے قبل بھی تو رسول گزر چکے ہیں اب ابن قیمیان تیسری بار نیزے سے حملہ آور ہوا اس نے نیزہ مارا اور نیزہ مصب کے جسم میں دھنس گیا مصب گرے اور علم بھی بازوں کی گرفت سے نکل کر گر گیا مصب گر گئے اور جامع شہادت نوش فرماتے ہوئے اپنی جان جان آفرنگ کے حوالے کر دی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو آپ نے اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سب سے پہلے لائک کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زمہ ووائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن پر وقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین